بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم نے بنائی ہے موموز بڑی ہی مزے کی بنیا الحمدللہ یہ سٹیمر جو ہے یہ کتنا پیار ہے اس میں بنائی گئی ہے موموز تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی موموز اور ان کے ساتھ چکنی بھی بنائی ہے بہت ہی مزے کی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی موموز جٹنی کے ساتھ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے تو کرینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میدہ لے لیا میدے میں ڈالیں گے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میدے کو گون لیں گے میدہ جو ہے نرم گون لیں اور اچھی طرح گون لیں الحمدللہ الحمدللہ میدہ جو ہے اچھی طرح گون چکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اوپر سے لگا دیں گے تاکہ خوشک نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کیمہ لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالیں گے نمک حسب زائقہ ایک کلو چکن کیمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے پسی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ سبز مرچ ایک کھانے کا چمچ لحسن اور درگ کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہراپیاز آدھا ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون سرکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کریں گے تو الحمدللہ موموز کی فیلنگ جو ہے ہو گئی ہے تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور انہیں بیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن رکھیں گے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ایک کڑاہی لے لیں گے اس میں یہ سٹیمر رکھ لیں گے اور پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم پانی جو ہے سٹیمر سے تقریباً ایک انچ نیچے رہنا چاہیے یہاں سے تاکہ جو موموز ہیں انہیں پانی ٹچ نہ ہو اُبال آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کڑاہی جو ہے چڑھا دیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے کے پتے کو دھو لیں دھونے کے بعد سٹیمر میں لگا دیں کٹ لگا دیں تاکہ سٹیمر جو ہے وہ اوپر آ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موموز رکھتیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پانی میں اُبال آنا شروع ہوگا اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ سٹیم کریں گے موموز کو جب تک موموز ٹیم ہو رہی ہیں تب تک ہم چکنی بنا لیں گے ان کے لئے بسم اللہ الرحیم یہاں پہ سوکھی ہوئی سابت سرخ مرچوں نہیں ہیں بسم اللہ الرحیم ان میں نمک ڈالیں گے انہیں پیس لیں گے اچھی طرح الحمدللہ مرچیں جو ہیں پیس گئی ہیں لیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم لیسن کو بھی پیس لیں گے الحمدللہ الحمدللہ لیسن بھی اچھی طرح پیس گئے بسم اللہ الرحیم ٹیماتر ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے تینوں چیزوں کو اچھی طرح پیس لیں گے اگر آپ نے یہ چٹنی بنانی ہے تو مکسی میں نمک ثابت سرخ مرچ لیسن اور ٹیماتر ایک ساتھ ڈال کے پیس لیں بڑی مزے کی چٹنی جو ہے تیار ہوگی الحمدللہ الحمدللہ چٹنی جو ہے تیار ہو گئی ہے الحمدللہ ایک برطن میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ سٹیم کرتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحیم الحمدللہ موموز جو ہیں بالکل تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحیم الحمدللہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پانی جو ہے تھوڑا کام ہوئے تھوڑا اور ڈالیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ یہ بھی ہو گئی ہے تیار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی ابو جی اب زندہ باد مبشر مزہی آگئے اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق ہو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی